اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ کے لئے لیکن آئی ہوں بہت ہی جل تیار ہو جانے والی ریسپی اور جتنی یہ جل تیار ہو جانے والی ریسپی ہے یہ اتنی ہی مزیدار بھی ہے تو چلتے ہیں انگریڈینز کی طرف سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لی ہیں ون کیجی پھلیاں ان کو اردو میں تو پھلیاں کرتے ہیں اور فرنچ میں آری کو ویخ بولتے ہیں اس میں میں نے ڈالا ہے ون کپ آف پاڈر اور اس کے بعد اب میں نے اس میں ایڈ کی ہے ون ٹیبل سپون نمک کی اور ہاف ٹی سپون لال مرچوں کی اس کے بعد شامل کیا ہے میں نے لسن کا پاودر یہ جقریباً ون ٹی سپون میں نے اس میں شامل کیا ہے اس کے بعد سوکھا دھنیا پاودر ون ٹی سپون کلونجی ہاف ٹی سپون آئل ٹیبل سپون ون ٹی سپون چارٹ مسالہ پاودر اور اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس میں شامل کروں گی ٹی ٹی بل سپون لیمن کا جوس ان سب چیزوں کو مکس کر کے چھولے پے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے فیفٹین منٹس کے لیے ان لی یہاں پر میں پاس آلو ہیں ڈھائی کلو اور ان کو میں نے واش کر لیا ہے اور ان کو میں بوائل واتر ایڈ کر کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور اس کی کوانٹیٹی آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ وانر ہاف کی جی میرے پاس چکن ہے چکن کو میں واش کر چکی ہوں اور اس کے اوپر جو ایکسٹر چربی وغیرہ ہے وہ بھی میں اس سے اتار دوں گی اور اس کے بعد اس کے پتلے پتلے سلائسیز کر لینے ہیں جب چکن کے سارے سلائسیز ریڈی ہو چاہے تو اس کے بعد آپ نے چکن کو ایسے کر لینا ہے جس طرح ہم روٹی کے لیے ٹیکنکیں استعمال کرتے ہیں اس سے اس کے پیسز کی موٹائی بھی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے میرینیشن اچھی ہوتی ہے اور کوکنگ بھی اچھی ہو جاتی ہے تو سارے پیسز پہ یہ طریقہ اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم آ جائیں گے میرینیشن کی طرف چکن کی میرینیشن کے لیے جو مسالہ تیار کرنا ہے اس میں چاہیے سب سے پہلے ایک انڈا اس کے بعد اس میں جائے گا 3 تیبل سپون میدہ 1 تیبل سپون نمک کا 1 تیبل سپون سوکا دھنیا 1 تیبل سپون لال میچ پاوڈر لسن پاوڈر 1 تیسپون تندوری مسالہ 1 تیسپون 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 ایسپون 2 تیسا ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور پھر اس میں چکن کو ایڈ کر دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ چکن کی کوکنگ بہت اچھے سے ہو تو مسالہ لگا کے آپ 30 منٹس کے لیے اس کو رکھیں اور اس کے بعد اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا تو میں نے 30 منٹس کے لیے اس کو نہیں رکھا 15 منٹس کے لیے انگلی رکھا تھا اور اس کے بعد اس کی کوکنگ سٹارٹ کر دی تھی یہاں پہ میں نے اس میں دو چھٹکی کے برابر جیلو فوڈ کلر ایڈ کیا تھا یہاں پہ برائی پان میں تھوڑا سا اویل ایڈ کیا ہے موسیقی 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 اور چکن بھی ایک سائٹ سے تقریباً پک چکی ہے اس کی سائٹ چینج کر دی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر چکن کا آیا ہے اور کوکنگ بڑی اس کی زبردست ہوئی تھی اور بہت ہی تیسٹی بنی تھی سب نے اس ریسپی کو بہت زیادہ انجوائی کیا تھا یہاں پہ پھلیاں بھی بلکل ریڈی ہو چکی ہیں پانی جو ہم نے ایک اپ ڈالا تھا وہ اس میں ڈرائی ہو چکا ہے اور ساتھ ہی پھلیاں بھی پک چکی ہیں یہ ہے میری آج کی ریسپی کا فائنل ریزرٹ امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی چیز کے ساتھ تب سے کے لئے اجازت اللہ حافظ